کہ رومی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر کے مشورہ کیا اور یہ تیپ آیا کہ ہم لوگ مدینہ سے باہر چل کر کے ان کا مقابلہ کریں کہاں تک جانا ہے مقام تبوب تر پہنچنا ہے گرمی کا موسم ہے خجوریں پک چکی ہیں توڑنے کا وقت بھی آ گیا ہے ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نفیر عام کو حکم دیا کہ جو ہاتھ بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں وہ اس لشکر میں شریف ہیں اس سے پہلے آپ نے چندے کا اعلان فرمایا تاکہ اس لشکر کی بخوبی تیاری کی جا سکے مسلمانوں نے اس چندے میں اس تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا اساس اللہ کے راہ میں دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اساسے کے دو حصے کیے آدھا گھر میں رکھ دیا اور آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کر دیا حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو سو اونٹ سو کھوڑے اور ایک ہزار دینار کی تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں خیتی میں کام کیا تھا چار سیر غلہ ملا تھا اس میں آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تیس ہزار کا یہ لشکر تبوک کے لیے روانہ ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا تین صحابہ حضرت کعب ابن مالک حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربیع یہ تین صحابہ اکرام نیت اچھی تھی خالص نیت تھی لیکن سستی کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان دھیرے دھیرے پڑاؤ ڈالتے ہوئے منزل تک پہنچیں گے ہم لوگوں کے پاس بھوڑے ہیں ہم لوگ اگر دیر میں بھی یہاں سے نکلیں مدینہ سے روانہ ہوں تو ان کے ساتھ ہو لیں گے لیکن آج کل آج کل میں وہ نہیں جا سکے یہاں تک کہ لشکر تبوک جا کر واپس لوڑا ہے اور یہ تینوں اس لشکر میں شریک نہیں ہو سکے اسی منافقین تھے وہ بھی اس جنگوں میں شریک نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو جتنے بھی منافقین تھے سب آآہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر معذرت کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں اس وجہ سے نہیں آسکا اے اللہ کے رسول میں اس وجہ سے نہیں آسکا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے عذر کو قبول فرمایا لیکن یہ تینوں جو سچے پکے مسلمان تھے صحابی تھے انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا کوئی عذر نہیں ہے ہم جا سکتے تھے آپ کے ساتھ چل سکتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے آج کل آج کل میں رہ گئے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ سوشل بائی کارٹ کا حکم دیا کہا کہ ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا وہ ان سے بات نہیں کرے گا حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ دو جو تھے حلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن رو بیئی یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے لیکن میں نمازوں میں آیا کرتا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا کرتا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں صحابے کرام سے میں سلام کرتا تو لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے ایک دفعہ باغ میں کود کر کے ایک باغ میں گئے جو ان کے کسی رشتے دار کا تھا سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا کہا کہ میرے بھائی میرے سلام کا جواب تو دو اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے زمین میں روپر تنگ ہو گئی ہے باوجودے کی وہ کچھ آدھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے چالیس دن کے بعد حکم یہ ہوا کہ ان تینوں کی جو بیویاں ہیں یہ اپنے اپنے مائکے چلی ہیں ان کو تنہا چھوڑ دیں بیویاں بھی ان کے ساتھ نہ رہے پچاس دن کے بعد تینوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ آدھ کی آیت نازل فرمائے وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا زَاقَطْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ الْلَّهِ الْلَيْهِ ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهُ لِيَتُوبُ لِنَّ اللَّهُ وَالْتَوَّبُ الرَّحِيمُ یہ تین آدھ کی ثلاثہ تین آدھ یہ جو پیچھے رہ گئے تھے زمین باوجودے کی کشادہ تھی مگر ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی آخر اش پچاس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے براد کی اور توبہ کی قبولیت کی آیت نازل فرمائی تھی حضرتِ قابل میں مالک فرماتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین حضرتوں میں سلمہ کیا تھا اور آپ کے اوپر وہی اتری اور آپ نے ایک صاحب کو کہا کہ ان لوگوں کو خوش خبری دے لو جو پیچھے رہ گئے تھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس آدمی کی آواز میں نے سنی جو اعلان کر رہا تھا وہ جو تینوں لوگ تھے جن کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے براد کی آیت نازل کر دی ہے حضرتِ قابل کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنا لباس اتھار کر کے اس خوش خبری دینے والے کو دے دیا اور اس کے بعد بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے پوری جائدات اللہ اور اس کے رسول کے لئے دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں کیا کہا کہ پوری جائدات اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدق و فیرات کے طور پر دے دو تو ایک واقعہ تو یہ ہے شروع میں یہ بیان کرے گی یا تذیرونہ الیکم اذا رجعتم یہ لوگ جب آپ لوٹیں گے آپ کے پاس آ کر عذر معذرت کریں گے یہ عذر معذرت کرنے والے کون یہ منافق لوگ تھے جن کی تعداد اسی تھی لیکن یہ تین لوگ جو صحابی تھے اور ان کی نیت خالصتی صرف سستی کے وجہ سے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے انہوں نے آ کر عذر اپنا بیان نہیں کیا ان تینوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یہاں تک کہ پچاس دن کے بعد ان کے برات کی آیت نازل فرمائی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی انہیں بخش دیا ایک واقعہ تو یہ ہے دوسرا واقعہ اس نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر راہیب تھا یہ عیسائی ہو گیا تھا اور نمائشی تقوی کی وجہ سے ایک ہوتا ہے حقیقی تقوی ایک ہوتا ہے نمائشی تقوی تو نمائشی تقوی کی وجہ سے لوگ اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے یہاں تک کہ اس کو اپنا رہنما اور رہبر مانتے تھے یہ شخص مشہور صحابی حضرت حنزلہ غسیر الملائکہ ان کا باپ ہے حضرت حنزلہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگیں اکود ختم ہوئی تو جو ستر صحابے کرام شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں جب اٹھوائی جانے لگیں تو ان میں حضرت حنزلہ بھی تھے جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو لگتا تھا کہ جیسے ان کو ابھی نہلا کر اتارا گیا پورے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا صحابے کرام حیرز زدہ ہوگئے کہ اللہ کے رسول یہ حضرت حنزلہ جو ہے ان کے بدن سے تو پانی ٹپک رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رات میں انہوں نے اپنی بیوی سے مقاربت کی تھی یہ غصر نہیں کر سکے اعلان ہو گیا اور فوراں ہی وہ میلان میں اتر گئے اور اللہ تعالی نے ان کو شہادت بخشی میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کو گسل دے رہے ہیں یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنزلہ غصیل الملائکہ پونی کا باپ تھا ابو آمیر راہب بیٹا کیسا اور باپ کیسا ابو آمیر راہب اس نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مدینہ میں اس کی کافی روحانی دھاک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو روحانیت کے میدان میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور اپنا مقابل سمجھ لیا اور ترہ ترہ کی رشادوانیہ کرنے لگا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری چاہتیں اور ساری محبتیں خاص ہو گئی صاحب اکرام کی یہ تنہا پڑ گیا اس کو کوئی پوشتہ بھی نہیں تھا تو یہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگا اور دین اسلام سے نفرت کرنے لگا مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا اور دن و رات یہ اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ترہ ترہ کی رشادوانیہ کرنے لگا یہ سوچ رہا تھا کہ مٹھی برلوب ہیں جنگ ہوئی تو پیس دیا جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کہندے جب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی تو یہ جل گن گیا اور اس کے بعد اس نے پورے عرب کے قبیلےوں میں جا جا کر کے مسلمانوں کے خلاف ان قبیلے والوں کو پھڑکایا اور اسی پھڑکانے کی وجہ سے دوسری جنگ جو ہوئی جنگ اوہد وہ برپا ہوئی یہ اسی کہ ادھر ادھر بھوم کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کی وجہ سے جنگ اوہد ظہور پذیر ہوئی اور یہ وہی شخص ہے یہ وہی بدبخت ہے جس نے میدان جنگ کے اندر دو گڑھے خود رکھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس گڑھے میں گر گئے تھے اور آپ کے خود کی گڑھیا آپ کے سر میں گھز گئی تھی اور آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے یہ وہی شخص ہے جس نے میدان جنگ کے اندر دو گڑھے خود رکھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس گڑھے میں گر گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب اسلام کا کارمہ رکھنے والا نہیں ہے اب خامخاہ انتظار کرنا بیکار ہے کہ مسلمان اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے یہ تو دن دونی راچ جوگنی ترقی کر رہے ہیں لہذا بھاگ کر کے وہ روم کے بادشاہ حیرقل کے پاس پہنچ گیا اس نے اس کی کافی آؤٹ حگت کی اور وہاں پہنچ کر کے اس کا تعلق مدینہ کے جو منافقین تھے مسلسل رہا اس نے کہا کہ تم لوگ ایک اڈا تیار کرو جہاں ہمارے پورے پلان پہنچیں اور ہمیں پل پل کی خبریں وہاں سے ملیں کہ مسلمان اب کیا کر رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں ایک اڈا بناو اور سب سے بہترین اڈا مجید ہی ہو سکتی ہے کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا اور ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے مسلمانوں کو اوپر ہم لا آور ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جانے والے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی کہاں اس وقت مدینہ میں دو ہی مسجدیں تھیں ایک مسجد قبا اور ایک مسجد نبمی انہوں نے مسجد قبا کے پاس وہ مسجد بنائی جس کو قرآن حکیم کے اس پارے میں گیارمی پارے میں مسجد زرار کہا گیا ہے یہ مسجد قبا سے تھوڑے فاصلے پڑتی بہانہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے محلے میں بڑے پوڑے لوگ ہیں جو مسجد نبوی یا مسجد قبا میں نہیں بہن سکتے تو ہم نے اس کے تھوڑے سے فاصلے کو پر ایک مسجد بنائی ہے تاکہ پوڑھوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو بیماروں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو تو آپ چل کے ایک دفعہ نماز پڑھ دیں افتتاح کر دیں اور ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے انہوں نے مسجد بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگے طبو کی تیاری میں مصروف تھے آپ نے فرمایا ابھی تو میں جنگے کی تیاری میں مصروف ہوں بات میں دیکھوں گا بات میں آ کر نماز پڑھ دوں گا تم لوگ نماز شروع کر دینا مسجد کے افتتاح ہو جائے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگے طبو گئے یہ لوگ تو بیٹھ کر کے اسادشے کر رہے تھے یہ وہی لوگ تھے اسی منافقین جنہوں نے آ کر ایک عوضر معذرت کی جب آپ جنگے طبو سے واپس ہوئے اور مقامی زیعوان میں پہنچے جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے وہاں آ کر کے حضرت جبرائیل نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ابھی جب آپ مدینہ پہنچے گے تو مجد و قبا کے پاس جو مجد بنا رکھی ہے وہ منافقین نے بنائی ہے اور ان کا یہ یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی دو صحابہ مان ابن عادی اور مان ابن دخشم دو صحابہ اکرام کو بھیجا اور کہا جا کر کہ مجد کو زمین کے برابر کر دو مجد توڑ کر کے زمین کے برابر کر دی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جشیف لائے یہ وہی مجد ہے جس کو مجد زرار کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجدیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ہوتی ہے اور ایک کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہوتی ہے بتائے گیا فرمایا گیا یہ مجد زرار جو ہوتی ہے زرار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا دوسروں کو نقصان پہنچانا جس میں اپنا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں زرار اور ضرر کس کو کہتے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچانا اس میں اپنا فائدہ ہو یہ فرق ضرر اور ضرر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا ضرر ولا ضرر اسلام میں نہ تو ضرر ہے نہ ضرر ہے ضرر اس تکلیف کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے اور پہنچانے والے کو کوئی فائدہ پہنچے اور ضرر کا مطلب ہے سامنے والے کو نقصان پہنچ جائے لیکن پہنچانے والے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ مجد زرار تھی اس کو مجد زرار دھا گیا ضرر پہنچانے کی غرض سے یہ مجد بنائی گئے وَقُفْرًا اور اس کی بنیاد کفر کے اوپر تھی اس لئے کہ منافقین نے بنائی گئی اس میں کوئی بھی مسلمان شامل نہیں تھا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَجِدًا زِرَارًا وَقُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنِ الْمُومِنِينَ اور اس وجہ سے بھی بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ہو تو ایسی مسجد تو مسلمانوں کو توڑنے کے لئے مسلمانوں کے منتشر کرنے کے لئے بنائی جائے وہ مسجد بھی مسجد زرار ہے وَعِرْسَادَ اللِّمَنْ حَارَمَ اللَّهُ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لئے خفیہ بنا گاہ ہو یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ بتائی جاتی ہو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس میں قرآن حقیم کی تفسیر نہیں ہوتی ہے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس میں حدیث کی بات نہیں ہوتی حدیث کا درس نہیں ہوتا نہ جانے کون کون سے کتابیں پڑھتے ہیں لو تو وَعِرْسَادَ اللِّمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لئے خفیہ بنا گاہ ہو اس طریقے کی مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَقُفْرًا وَتَفْرِيْمًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُصَادًا لِبَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو مسجد زرار فرمایا اور اس کو ڈھا دیا اور اس کے بعد ایک مسجد اور تھی مسجد قبا مسجد نبوی جس کے بارے میں فرمایا گیا اَفَمَنْ أَسْسَ بُنِيَانَهُ وَلَا تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ أَسْسَ بُنِيَانَهُ وَلَا شَفَعَ جُرُ فِنْحَارٍ فَنْحَارَ بِيْ فِنْحَارِ جَهْنَّمِ ایک مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو تو جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو اس مسجد کے اندر آپ نماز پہیں مسجد زرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کا اس مسجد سے یہ مقصد ہے تو لا تقم فیہ ابدا ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا تو در کنار آپ اس کے اندر کھڑے بھی مت ہوئیے فرمائے گا مسجد زرار کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ دنیا کی باتیں ہوتی ہوں ایسی مسجد زرار ہے اس کے اندر نماز پڑھنا تو در کنار لا تقم فیہ ابدا اس کے اندر آپ کھڑے بھی مت ہوئی اس کا مطلب جو مسجد تقوی کے بنیاد بنائی گئے ہو اس کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں تو مسجد دو قسم کی مسجد زرار اور مسجد تقویہ یہ دو اہم واقعات اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا تین طریقے کے لوگ ہیں ایک ہیں انسار جو پروپر باشندے ہیں مدینہ کے اور ایک ہے مہاجری جو جگہ جگہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے یا اور جگہوں سے حبش سے ایک ہے انسار ایک ہے مہاجر اور انہی دونوں میں کے کچھ لوگ ہیں جو سابقون سابقون الاولون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کو بن گیا تو سابقون الاولون کون ہیں انسار اور مہاجرین میں کے صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ جو لوگ جنگِ بدر سے پہلے ایمان لے آئے وہ سابقون الاولون ہیں جنگِ بدر کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں نہیں ہیں سابقون الاولون وہ صحابے کرام ہیں انسار اور مہاجرین میں کے جنہوں نے جنگِ بدر سے پہلے اسلام خبول کر لیا تو سابقون الاولون من المہاجرین والانسار تو در حقیقتت یہ تیک گروہ ہو گئے انسار مہاجرین اور ان میں کے وہ لوگ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس کے بعد چوتھا گروہ ہے والذین التباؤہم بے احسان جو انسار اور مہاجرین اور اسی طریقے سے السابقون الاولون کے نقشے قدم پر چلے قیامت تک جتنے لوگ ان کے نقشے قدم پر چلیں گے سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اس کے بعد ایک بات فرمائی گئی کہ آدمی جب کوئی گناہ کرے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد صدق و خیرات کرے تو اس میں توبہ کی قبولیت کے ہی امکانات بڑھ جاتے ہیں آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس نے توبہ کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صدق و خیرات بھی کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو یہ علم لئی کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے دیکھیں یہاں توبہ کی قبولیت کے ساتھ صدقات کے لینے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرے اور اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے توبہ کے قبولیت کے امکانات پڑھ جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات یہاں ارشاد فرمائی اہنف ابن قیس کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا جمعہ کے اندر کہ انہوں نے جب یہ آیتیں قریبہ پڑھی لقد انزلنا علیکم کتابا فی ذکرکم ہم نے یہ قرآن نازل کیا اس میں تمہارا ذکر ہے تو اہنف ابن قیس کہنے لگے اس میں اللہ تعالی نے میرا بھی ذکر کیا اللہ دھوٹا ہوں میں کہا ہوں تو انہوں نے جنتیوں کے عامال دے کے اور جنتیوں کے درجات دے کے کہا ایسے تو عامال دیرے نہیں ہیں بھئی پھر انہوں نے جہنمیوں کے عامال دے کے اور جہنم ان کو کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں وہ دیکھا کہا کہ اب ہم ایسے بھی گرے پڑی نہیں ہیں اس طریقے کے ہمارے عامال ہوں تو جنتیوں جیسے بھی ہمارے عامال نہیں ہیں اور دوزخیوں جیسے بھی ہمارے عامال الحمدللہ نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں ہیں یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھائیاں کی نیکیاں کی اور ان میں کچھ برائیاں بھی مل گئیں کچھ برائیاں بھی ان سے ہو گئیں تو اللہ تبارک ان کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا فوراں احنف انہوں نے تحس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے اس آیت کریمہ میں میرا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نیکیاں کرے اگر بائی چانس کچھ گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اکانا لِنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ لوگوں کو یہ تاجب ہوتا ہے کہ ایک بشر ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے کیا اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ انسانوں کو خدا کا اوتار سمجھ لیا گیا ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا گیا تو پیغمبر خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اس پر کسی کو تاجب نہیں انسان خدا کا اوتار ہو سکتا ہے اس پر کسی کو تاجب نہیں بھوتوں کے اندر اللہ غلول کر سکتا ہے اس پر کسی کو تاجب نہیں لیکن ایک انسان نبی ہو جائے تو اس پر لوگوں کو بتاہ چکے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا پہلے کیا بولتے تھے لوگ کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا یہی تو ہے پہلے کیا بولتے تھے لوگ انسان نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا وہ دلیل دیتے تھے کہ بھئی انسان نبی نہیں ہو سکتا اور یہ دلیل دیتے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا بتائیے دونوں باتوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق ہے دونوں باتیں ایک ہی ہیں وہ کہتے تھے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی نے سورج کو بنایا جس کے اندر زیعہ ہے یہ ذوق کی جمعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کے اندر کئی رنگ ہوتے ہیں بعد میں تہتیق سے پتا چلا کہ اس کے اندر سات رنگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کے لئے زیادہ لفظی استعمال فرمائے اس میں سات رنگ ہوتے ہیں جو زو کی جمعہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو لوگ نیکی کرتے ہیں جو لوگوں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول کیا ان کے لئے حسنہ ہے حسنہ سے مراد جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے یعنی اس کی ایک ایک چیز انتہائی حسین ہے اگر حسن دیکھنا ہو تو جنت کو دیکھو جنت کو دیکھو حسن دیکھنا ہے تو جنت کو دیکھو اسی وجہ سے اردہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور بحر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے یہ لشکر لے کر کے مہاں آ حاضر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ڈر گئے اور قانا اصحاب موسیٰ انہا نمدرکون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ تم نے کہا لاکر کہ ہمیں بھسا دیا ہم تو پکڑ لیے گئے ہم تو فرعون کے گریفت میں آگئے اب ہم کیا کہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا قانا کل اللہ انہا یا رب نی سیحہ دین ہرکیز نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ انقریم مجھے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور سجائے گا دیکھئے سامنے موت ہے اور ادھر بھی موت ہے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت سامنے دریہ ہے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے اس پر بھی ایک نبی کا توقل دیکھئے جب ان کے ساتھی یہ بولتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہاں لاکر کے آپ نے ہمیں کہاں لاکر کے پھسا دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی بولتے ہیں کہ چھپ رہو اللہ میرے ساتھ ہے انقریم وہ کوئی نہ کوئی راستہ سجا دے گا اس میں ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کا توقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انتہائی گہرا ہو تو چاروں طرف سے اگر مصیبتیں اسے گھیرے ہوئے ہوں تو ان مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نجات دے گا اگر آدمی کو یہ پورا یقین ہو جائے یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگار سکتی اب آپ دیکھئے کہ کوئی بہت بڑے عہدے والا کسی آدمی سے یہ کہے دیں کسی آدمی کو پکڑ لیا گیا پولیس اس کو لے جا رہی ہے اب وہ گھبرانیا ہوا ہے لیکن کوئی بڑا نیتہ کوئی بڑے حضر و رس autonomous والا آدمی یہ کہہ دیں گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو اس آدمی کو تسلی ہو جاتا ہی ہے اب بتائیے اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ گھبرانا دیں میں تیرے ساتھ ہوں تو آدمی کو کتنا سخون اور اتمنان ہو جانا چاہیے ایک نبی کا توقل دیکھئے کہ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں انہم ایہ ربی سیادین بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاوحینہ الہ موسیٰ علیہ ربیہ ساکل باہر سوٹا جو تمہارے ہاتھ میں اسے دریہ کے اوپر مارو اللہ تبارک و تعالی راستہ دے گا دریہ بھٹ گیا بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دریہ کے پار نکل گئے فیراؤن نے یہ دیکھا کہ دریہ میں راستہ بن گیا ہے وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر کے بیچ راستے میں آ گیا وہیں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جو پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہوا تھا اس پانی کو اللہ تعالی نے ملا دیا اور کورا لشکر دوب گیا یہ جب دوبنے لگا اور مرنے کے قریب ہوا تو اس نے ایمان قبول کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں دیکھئے وَجَا وَزَنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَةِ فَأَتْبَعْهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيَمْ وَعَدْبَا حَتَّى إِذَا عَدَرَكَهُ الْغَرَكُ قَارَ عَامَدْتُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوْي إِسْرَائِلَ وَأَنَا مِنَ الْمِسْلِمِينَ جب فیرون ڈوبنے لگا اور مرنے کے قریب ہوا اور موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لائے جس رب کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں یہ دواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبوب نہیں دیکھیں اَمَنْتُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوْي إِسْرَائِلِ میں اس رب کے اوپر ایمان لائے جس کو بنی اسرائیل رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَالْآنَ وَقَدْ عَصَجْتَ مِنْ قَبْلُ وَقُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب ایمان لائے رہا ہے بتائیے چلا کہ آدمی کے سامنے جب موت آن کھڑی ہو تو اس کو کہتے ہیں ایمان بلباس اس وقت کا ایمان موتبر نہیں ہوتا اگر فرشتے نظر آنے لگ گئے آدمی نے عالم بالا کے مناصر دیکھنے شروع کر دیئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرشتوں کو دیکھتا نہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جیسے اس نے فرشتوں کو دیکھا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَيْسَتِتِتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَدَّى إِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ الْآَنِ وَلَيْلَّذِينَ يَعْمُوتُونَهُمْ قُفَّار ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور جب موت ان کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے حَدَّى إِذَا حَدَرَهُمْاوْتُ جب موت آن کھڑی ہوتی ہے تو کہتے اِنِّ تُبْتُ الْآَنِ اب میں توبہ کرتا ہوں اس وقت کی توبہ قبول نہیں جب موت سامنے آن کھڑی ہو اس کو کہتے ایمان بلباس اور ایمان بلباس موتبر نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبِّ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرا نہ آ جائے جب تک غرغرا نہ آئے غرغرا سے پہلے تک اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لے گا غرغرا کس کو بولتے ہیں آدمی کے موہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے جیسے پانی ہے یا شربت ہے موہ میں جانے کے بعد آدمی اپنی زبان سے اس کو اپنے موہ میں ہیرے پھیرے مگر حلق سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو کی غرغرا کا وقت آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا رزق اسے ملنا تھا جتنی روزی اس کو کھانی تھی ساری روزی کھا گیا اب اس کے حلق میں ایک قطرہ پانی اترنے والا نہیں ہے حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں اترے گا اور نہ رزق کا کوئی نوالہ اترے گا جتنا پینا تھا اس نے پی لیا جتنا کھانا تھا اس نے کھا لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک بطالہ بندے کا رزق لکھ دیتا ہے کہ بندے کو کتنا کھانا ہے اس سے زیادہ ذرہ برابر کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہیں جا سکتی تو غرغرا کہتے ہیں کہ کوئی پتلی چیز انسان کے موہ میں اس کو آسانی سے آدمی حلق کے نیچے اتار سکتا ہو اس کو موہ میں لے لے اور زبان سے ہیرے پھیرے مگر غلقون سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو کی غرغرے کا وقت آ گیا اگر یہ مرحلہ آ جائے تو توبہ کا درواتہ بند ہو جاتا ہے توبہ خبول نہیں ہوتی اور ایک وقت اور ہے کہ جب سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا درواتہ بند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر انسان کی توبہ نہیں قبول کرے گا جو جب تک سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینے چاہیے قبل اس کے کہ غرغرہ آئے غرغرہ آنے سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینے چاہیے اور اصلاح کر لینے چاہیے اگر یہاں سے توبہ کر کے نہیں گیا ہے تو سارے مراحل اس کے لئے بہت ہی پیچیدہ ہیں اور بے اندیا مشکل ہیں نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے آدمی دنیا کے اندر تو منمانی زندگی گزار لے رہا ہے مگر حقیقی زندگی جو ہے ساٹھ ستر سال کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے در حقیقت وہ زندگی پائیدار اور عبدی ہے اکل مند آدمی وہ ہے جو اس پائیدار زندگی کو کامیاب بنا لے یہ عارضی زندگی تو ہر آدمی کی گزار جاتی ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ان لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں دیارہ کوشش یہ کرو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بناو فیرون کے سامنے موت آئی توبہ اس نے کی مگر اللہ نے وہ توبہ قبول نہیں کی اللہ تعالی نے فرمایا اب توبہ قبول کر رہا ہے اور میں تجھے قیامت تک کے لوگوں کے لئے عبرت بنانے والا ہوں فَلِيَوْ مَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا آج میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا اس دریہ سے باہر نکال دوں گا اور میں نے دریہ کی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ مار کر کے یہ باہر پہنک دیتا ہے جب تک چیز زندہ رہتی ہے دریہ کے اندر رہتی ہے مر جاتی باہر پہنک دیتا ہے تو فیرون کی لاش بھی دریہ کے کنارے تہرتی ملی اور سن اٹھرہ سو اٹھانوے کے اندر یہ لاش دریہافت ہوئی اور انہی سو ساتھ کے اندر انہی سو ساتھ کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن اٹھرہ سو اٹھانوے کے اندر یہ لاش دریہافت ہوئی انہی سو ساتھ کے اندر ایک ممی کے ماہر ہے سر گریفٹن سر گریفٹن نے جب اس فیرعون کی ممی کے اوپر سے کچھ کپڑا ہٹایا تو اس پر نمک کی تہہ سے پتا یہ چلا کہ یہ آدمی سمندر میں ڈوب کرے گا مرائے اور تحتیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرعون ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اور قرآن حکیم کی ساتھ کے اندر بیان فرمایا ہے فَلْيَوْ مَنُنَتْ جِي قَبْحِ بَدْنِ قَلِي تَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا ہم آج تیرے بدن کو نجات دینے والے ہیں اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے تجھے عبرت بنانے والے ہیں آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں فیرعون کی لاش موجود ہے بہت ساری ممیز موجود ہیں وہاں بہت ساری ممی آئے لیکن سب کو ممی کر کے رکھا ہوا ہے بہت ساری لاشیں ہیں لیکن ممی فائیڈ ہیں اس لیے کہ اگر ممی نہ کرے تو لاش خراب ہو جائے گی لیکن فیرعون کی لاش بغیر ممی کیے ہوئے قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے بغیر ممی کیے ہوئے اللہ تعالی نے اس کو سڑنے سے محفوظ رکھا ہے یہ در حقیقت اس آیت کریمہ کا عزاز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس آیت کریمہ نے اس کو اجاگر کیا ہے فَلِيُوْ مَنُنَجِّيكَ بِدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَائَ اچھا یہ کس جگہ دوبا تحقیق یہ ہوئی ہے کہ بہر قلزم کا ایک حصہ ہے جس کو بٹر لیک بولتے ہیں بٹر لیک یہ بٹر لیک یہ بہر قلزم کا ایک حصہ ہے اور نہر سوئیس کے شمال میں سوئیس کے دریا سے ہلا ہوا ہے اور یہ لاش جہاں پائی گئی وہاں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا جس کو لوگ فیراؤن کا چشمہ بولنے لگے وہی پر یہ لاش پائی گئی اور مختلف جگہوں سے ہوتی ہوتی تحقیق کے درمیان آئی اور آج وہ قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے جس کو دیکھنا ہو اس آیتِ کریمہ کی حقیقت کو اور اس آیتِ کریمہ کے اجازت کو وہ جا کر کے وہاں دیکھ لے کہ بغیر ممی کیے ہوئے وہ لاش قاہرہ کی میوزیم میں موجود ہے اس کے بعد حضرتِ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اصل میں انہوں نے اپنی قوم کو شہرِ نینوہ والوں کو دعوت دی اسلام کی طرف جو سارے لوگ انہوں نے ان کے مخالفت کی کوئی ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوا تو غصے میں آ کر کہ انہوں نے بددعا کی اور کہا کہ میں ابھی بستی سے نکل لاؤں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا کسی شہر سے نبی کا نکل جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اب شہر والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو مارے غصے کے حضرت یونس علیہ السلام شہرِ نینوہ سے نکل گئے اور ان کے نکلنے کے بعد ساری بستی وعدے شہر والے خبرہ گئے کہ بستی سے شہر سے کسی نبی کا نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آنے والا ہے چلو توبہ کرلو تو اس سے پہلے عذاب آئے انہوں نے باہر بستی سے سارے بچوں کو لے کر جانوروں کو لے کر کے ایک میدان میں جمع ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب آ گیا تھا ان کے سروں کے اوپر لیکن ان کے توبہ کی وجہ سے عذاب ہٹا لیا گیا یہ شہرِ نینوہ والے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا مگر توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا اور حضرتِ ان کے اوپر سے تو عذاب ہٹ گیا لیکن ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہی ان اس کو وہ مارے غصے کے جب شہر سے نکلے بستی سے نکلے تو ایک دریہ کے کنارے آئے وہاں کشتی لگی ہوئی تھی کشتی پر بیٹھ گئے کشتی جب بیچ بہر میں پہنچی تو ڈاما ڈول ہونے لگی لوگوں نے کہا کہ یہ کشتی کو ڈاما ڈول ہو رہی ہے سامان تو کچھ زیادہ لدا نہیں ہے تو کچھ سامان اٹھا اٹھا کر کے انہوں نے دریہ میں پھیکنا شروع کیا کہ تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے سامان کافی مقدار میں پھیکنے کے بعد بھی کشتی ہلٹی دلٹی رہی قریب تاکہ دوب جائے کہا کہ لگتا ہے اس میں کوئی بہت بڑا دنہدار بیٹھا ہوا ہے اور یہ سامان اتارنے سے کشتی نہیں بچے گی حقیقت کا پتہ لگاؤ تو قرآن دازے میں تو قرآنی کے نام نکلا کہا کہ اللہ کے مندیات تجھے ڈالنا اس سے پہلے کہ تجھے دریہ میں پھیکا جائے اور ہم سارے لوگ بچ جائیں تو بتا دے تو نے گناہ کون سا کیا ہے یونس علیہ السلام نے فرمایا میں وہ غلام ہوں جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ پڑا ہوں میں آقا کی اجازت کے بغیر شہر سے بھاگ کر کے آیا ہوں لہانا ان کو اٹھا کر کے دریہ کے اندر ڈال دیا گیا اور بقیہ جو لوگ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دے دی یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے اور جب یہ دریہ میں گرے تو آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے عرصہ دراز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من والمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میرے بھائی مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا انسان اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھ کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کو اس سے دور کر دے گا لہذا اس بات کو دھیان میں رکھیں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من والمین ہر پریشانی کے عالم میں اس کو پڑھیں قرض کا معاملہ ہو یا کسی اور مصیبت کا معاملہ ہو کسی بھی مصیبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا فِي شَيْءٍ قَدْتُ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کی کسی بھی ماملے میں کسی بھی جائے چیز میں کسی بھی مصیبت میں بندہ میرے بھائی یونس کی دعا اگر پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے گا لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آگے فرمایا وَقَدَالِكَنُنْ جِلْ مُومِنِين اور اس دعا کے حوالے سے مجھ سے کوئی چیز مانگیں گے تو ان کی مصیبت میں ضرور دور کروں گا وَقَدَالِكَنُنْ جِلْ مُومِنِين لہذا کوئی بھی مصیبت آئے دعا یونسی کو لازم پکڑا جائے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اگر خالص دل کے ساتھ آدمی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا مطا حسن بھی ہے اور دنیا مطا غرور بھی یعنی یہ دھوکے کا سامان بھی ہے اور حسین سامان بھی ہے ایک جگہ کہا گیا دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے اچھی پوجی ہے دنیا اچھی پوجی ہے ایک جگہ تو کہا گیا کہ یہ مطا غرور ہے دھوکے کا سامان ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے اچھی پوجی ہے ایک جگہ کہا گیا بری پوجی ہے ایک جگہ کہا گیا کہ اچھی پوجی ہے کیا مطلب ہے مفسرین نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ جو شخص دنیا کو دنیا کی حد میں رکھتے ہوئے دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا ہے تو دنیا اس کے لئے مطا حسن اور اگر دنیا کو استعمال کرتا ہے آخرت کو بھلا کر کے تو دنیا اس کے لئے مطا غرور ہے یہ مطلب بتایا انہوں نے ایک جگہ فرمایا گیا دنیا مطا حسن ہے ایک جگہ فرمایا گیا دنیا مطا غرور ہے تو کیسے آخرت کو بھول کر کے اگر دنیا کے اندر مست رہتا ہے دنیا کی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو دنیا اس کے لئے مطا غرور اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے تو دنیا اس کے لئے مطا حسن ہے اور کسی نے بڑی اچھی تمثیل دی ہے دنیا کے بارے میں کہ جیسے کشتی ہے پانی کے اوپر چل رہی ہے تو جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے تب تک کشتی اور کشتی والے محفوظ ہیں اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی ڈوب جائے گی کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے دنیا کی مثال اسی پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال اس کشتی کسی ہے دنیا سے آدمی اسی طرح فائدہ اٹھائے جیسے کشتی پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے اور کشتی کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی محفوظ ہیں اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے یہ رہا گیارمے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ اللہ الحمدللہ رب العالمين